آپ کے دادا جان نے اس ملک میں عامریت جمہوریت کیوں تباہ و برباد کیا اور چیئرمین کے نانا جان نے آپ کو ووٹ کا حق دیا آپ کو آئین دیا آپ جس ہاؤس میں بیٹھے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے دادا جان کو پاکستان کے عوام نے اقتدار سہل ادا کر دیا اور وہ شخص جو ان کا نانا تھا وہ اس نے فانسی کا بھندہ قبول کیا چوم کر اور جمہوریت کے لیے آزادی کے لیے پارلیمنٹ اور آئین کے لیے اس نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا آج جو کچھ بھی ہے آج اگر اس ہاؤس کے پاس کچھ اختیارات ہیں جو جنرل مشرف نے چھین لیا تھے تو وہ اختیارات چیئرمین بلاول بھٹو کے والدے گرامی آصف علی زرداری کی وجہ سے میں نے آپ کی دو تین نسلوں کے ساتھ سیاست کی مجھے علم ہے کہ یہاں کیا کیا ہوتا رہا ہے لیکن خدا کے لیے آپ بھی سمجھ جاؤ آپ جس ڈگر پر چل رہے ہیں وہ خطرناک چیئرمین نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ جس طرف آپ کا رخ ہے جس سڑک پر آپ جانا چاہتے ہیں وہ تباہی اور بربادی اس میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا بلکہ آپ مجرم ہوں گے اس ملک کے اس جمہوریت کے اور اس پارلیمنٹ کے کیا آپ کو اتنی ساری بات سمجھ نہیں آتی کیا آپ اتنی ساری بات سمجھنے کی اکل نہیں رکھتے اب میں نہیں کہہ تھا کہ آپ کیا کرتے رہے اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہے آپ کا یہی چیئرمین کہتا تھا کہ فلان کو میں موچوں سے پکڑ کر جیل میں ڈال دوں آپ کا یہی چیئرمین کہتا تھا کہ کل تم چلو پرسو یہ بھی جائے گا اور میں ڈالوں گا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ نیاب سے ڈلواؤں گا خدا کا خوف کرو اس ملک کو تم لوگوں نے کیا بنا دیا ہے اس کے محول کو تم نے پراغندہ کر دیا ہے اس سیاست کو تم نے کالا کر دیا ہے اب کہاں جائے گا پاکستان اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کو اب میں سمجھتا ہوں محتید ہو کر کھڑا ہونا پڑے گا اور یہ جو آپ سیاست میں گند لے کر رہے ہیں اور باز نہیں آرہے ہیں میں نے ہر ممکن کوشش کی میں آج بھی کسی جگہ یہ پیغام دے کر آیا تھا کہ اس وقت ملک کو صرف آمانگی کی ضرورت ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے لیکن آپ تو نفرتیں بیچنے والے لوگ ہیں آپ تو نفرتیں پھیلانے والے لوگ ہیں آپ تو جان بوجھ کر اگر اچھا محول ہو تو اس کو خراب کرنے والے لوگ ہیں کس طرح یہ پارلیمان چلے گا اچھاکزئی صاحب آپ بتائیں آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں ان رویوں سے آئین اور قانون مضبوط ہوگا پارلیمان مضبوط ہوگی آج پچیس کروڑ عوام ایک طرح ان کی تو کوئی بات نہیں ہوئی کتنی دفعہ انہوں نے مہنگائی پر بات کی یہ بے روزگاری پر بات کی جب تم لوگ تھے حکومت میں تم نے کہا تھا کہ ایک کروڑ نوکریوں کھدر گیا پچاس لاکھ گھر اور یہ سبز پاسپورٹ کی بڑی عزت ہوگی گرین کی پاکستان اوپر جائے گا اوپر جائے گا کھدر گیا کہا گیا پاکستان اس حالت میں چھوڑا ہے پاکستان کو یاد رکھو یاد رکھو اگر آپ اس کا محول خراب کریں گے ہاؤس کا پاکستان کا محول خراب کریں گے آپ کو شاید یہ وہم ہو گیا ہے کہ آپ نے نو مئی کا اتنا بڑا ثانیہ کیا آپ نے ہمارے شہیدوں کی تضحیق کی میں سب سے زیادہ دکھی ہوں کہ میں یہ سمجھ تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہم جو لوگ ہیں ہم پاکستان کا بازو شمشیر زن ہے ہمارے سینے پر میری تحصیل کے سینے پر دو نشانے ہیتاں کیپٹن محمد سرور شہید اور سوار محمد حسین شہید آپ نے ہمارے شہیدوں کی تضحیق کی ان کی بیجتی کی اور تم اپنے آپ کو پاکستانی کہلواتے ہو تو ہم بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ آپ آپ نے آپ نے جا کر جیوچ کو اوپر حملہ کیا آپ نے ہندوستان کو خوش کیا آپ نے جہازوں کو آگ لگائی آپ گور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوئے یاد رکھیں پاکستان کے پچیس کروڑ لوگ تھنے میری بات پاکستان کے پچیس کروڑ لوگ اپنی افواجیں پاکستان کے پیچھے چٹائن کی طرح کھڑے ہم کھڑے ہم اپنے آرمی چیف کی تضحیق نہیں کرنے دیں گے ہم اپنے چیف جسٹس کی تضحیق نہیں کرنے دیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آرمی چیف کی تضحیق کریں اس کو کنٹروورشل کر دیں آپ چیف جسٹس کو کنٹروورشل کر دیں تو سارا نظام ہی تباہ کرنا چاہتے ہیں اس سے بڑھ کر پاکستان کے خلاف کا انسازش ہوگی کس کی بولی بولتے ہو تم لوگ آج آپ کو جواب دینا پڑے گا ہم پوچھیں گے اور چیرمین نے آپ کو یہ کہا تھا کہ کیا یہ ٹویٹ آپ کے چیرمین نے کیا ہے آپ اٹھ کے بتاؤ کہ کیا ہے یا نہیں بس یہ سوال ہے میرا جناب سپیکر ٹویٹ کا اگر یہ جواب بھی نہیں دیتے نو بھی مئی کا بھی جواب نہیں دیتے کرپشن کا بھی جواب نہیں دیتے عدالتوں کا بھی جواب نہیں دیتے پارلیمان کے اندر بھی جواب نہیں دیتے تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہر چیز کو یہ بلڈوز کر کے چلے جائیں گے ان کی ذمہ داری ہے انہوں نے ماحول خراب دیا ہے جو آئے صبح تک ٹھیک تھا اس قمیٹی سے بہتر کام لیا جا سکتا تھا کنسنسز بن سکتا تھا لیکن تم لوگ کنسنسز کے دشمن تم لوگ پاکستان کے دشمن ہو تم لوگ ہمارے امن کے دشمن ہو تم لوگ پاکستان کے عوام کے مفادات کے دشمن ہو تم لوگ جمہوریت کے دشمن ہو تم پارلیمان کے دشمن ہو اور تم آئین کے دشمن ہو